سمہ پتی مہد ہے آج سرکار کی اور سے ایک نئی کندریہ بشو بھی جالے اکیشوی شدی کی آبشکتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو لائے گیا ہے انیورسٹی آنکھ دوہجار نو میں ایک نئی دھارہ سنجو کرتے ہوئے ایک نیا اپکرم بنایا جا رہا ہے اس کی ایک سارتھک چرچہ لگ بھگ گیارہ ماننیہ سدشیوں نے دس ماننیہ سدشیوں نے اور ہماری ریل بیبھاک کے منتری آئی ٹی اور سنچار بیبھاک کے منتری اشونی جی کی انٹروینشن کے ساتھ ساتھ ایک سارتھک چرچہ ابھی سماپت ہوئی ہے سبھاپتی مہدے سبھی نے اس انیورسٹی کو شواغت کیا ہے اس کی آوشکتہ اس کی سمیہ اور اس کی اندر پڑھائے جانے والے بشیوں کی بارے میں اُلے کیا ہے ایک پرکار سبھی نے ستہ پکچے کی ہو یا پرتی پکچے کی ہو سبھی نے اس نیا انیورسٹی کو گتی سکتی انیورسٹی کو سمرتن کیا ہے میں سبھی کو سبھی ماننیہ سدشیوں کو آبھار پکر کرتا ہوں سبھی کو دنے بات دیتا ہوں اور سبھاپتی مہدے ہمارے دورہ درستہ پردھان منتری نریندر موڈی ناکیبر برطوان کی بارے میں یوجنا کرتے ہیں بھویشیا کی بارے میں جو بھویشیا اوجدیو کی کرانتی فور پوائنٹ او کی تحت ہم جس میں جا رہے ہیں آنے والے صدیوں تک کیا کیا آبسکتا ہوگی اس میں بھارت کیسے ستان لے گا یہ سارے کو سنبھہ بناو کو نیتی اور اس کو کارکرم میں پریورتی کرنے کا ریجن رکھنے والا ہماری پردھان منتری جی ہیں ان کی سوچ کی ایک پرتی پھلن ہے گتی سکتی میسر ان کی سوچ میں ایک بار یہ آیا کہ سارے انفرسٹرکچر کو ایک امریلہ کے اندر ایمپلیمنٹیشن کرنے کے لیے بیواغ کو الگ الگ ہوگا ریل کی الگ بیواغ ہوگا روڈ شیکٹر الگ بیواغ سے چلے گی راجیوں کی بھومی کا رہے گی پورٹس کی اپنا الگ الگ پولیشی ہے ان لان وارٹر امرج کر رہا ہے ایوی ایسن انڈسٹری دیش میں کافی ماترہ میں گروت ہوئی ہے انٹرنیٹ سرویس آج بھارت انڈیجنس ٹیکنلوجی کے ساتھ پھائیٹ جی کی ناکہ بڑھ سپنا دیکھ رہا ہے سبھاپتی بہت ہے میں اس پبیترک رہے میں دیش کی سامنے اُلے کرنا چاہتا ہوں پردان منتری جی کی نیتکتوں میں دو ہزار بائیس کی انتہ تک یہ دیش آتما نیڑور ہوگا ٹیکنلوجی میں پھرنٹیور ٹیکنلوجی میں ہائیب جی کی ٹیسٹ ویڈ ہماری دیش کی آئیٹی دیپارنمنٹ اف ٹیلی کمیونکیشن دیپارنمنٹ اف انفرمیشن ٹیکنلوجی کی مدد سے ان کی آگوائی سے آج ہم اس صدح تک پہنچ چکے ہیں موسیقی